کوٹے ہوں یا بڑے دین کے ہوں یا دنیا کے ان میں ایک کامیابی اللہ کی مدد سے آئے گی لیکن یہ زمانے میں لوگ اسباب کے مہیہ ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں اسباب مہیہ ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں حالکہ اسباب کا مہیہ ہو جانا یہ اللہ کی مدد کے نزول کی اللہ کی مدد کے آئینے کی علامت نہیں ہے اگر اسباب کا مہیہ ہو جانا اللہ تعالی کی مدد ہوتی تو کوئی بھی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا اس لئے کہ کامیابی اللہ کی نسرت کا شامل حال ہونا ہے لوگ سمجھتے ہیں اگر اسباب مہیہ ہو گئے تو کوئی اللہ کی مدد آ گئی حالکہ اسباب کا مہیہ ہونا اسباب کا مہیہ ہونا اس بات کے امتحان کے لئے ہوتا ہے کہ تم اللہ سے ہونے کے لئے اس کی احکام کو مقدم کرتے ہو یا اللہ سے ہونے کے لئے اسباب کو مقدم کرتے ہو اسباب اس لئے نہیں دیے جاتے کہ اللہ نے تمہارا کام بنانا دیکھ کر لیا لوگوں کو دھوکہ ہے وہ سمجھتے ہیں جن کو اسباب نہیں ملے ان کا کام اللہ ہونا نہیں چاہتے جنہیں اسباب مل گئے اللہ ان کا کام بنانا چاہتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر اسباب پر اختیار دے دیں تو وہ اختیار بھی انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لئے نہیں ہوتا بلکہ وہ اختیار انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لئے ہوتا ہے توجہ سے سننا اللہ تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے دیں تو وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لئے ہوتا ہے اس لئے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لئے یقینی نہیں جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لئے یقینی نہیں تو اس زمانے میں ہمارے آپ کے ہاتھ میں جو اسباب ہیں وہ اللہ کی مدد کے لئے یقینی کیسے ہو سکتے ہیں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر یہ امتحانینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے آنے کے بعد عمل کو مقدم کرتا ہے یہ سبب کو کیونکہ اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ رب العزت اپنی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے بندوں میں دیکھنے کے واسطے اسباب نازل فرماتے ہیں اور اسباب پیدا فرماتے ہیں تاکہ اسبابیں ڈال کر دیکھیں بندے کو کہ یہ کس راستے سے ہونے کا یقین رکھتا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب کا مہیا ہونا یہ اللہ کی عمرز کا ساتھ ہونا نہیں ہے اللہ کی عمرز کا ساتھ ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے غیبی نسرتوں کا وعدہ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی دو متوجہ ہونے کا جوادہ کیا ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہے ہماری بات توجہ سننا دعوت اور عبادت دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع رکھنا دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو جمع رکھنا یہ اللہ تعالی کی نسرت اور مدد کو ساتھ رکھے گا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے بارہ مہینے زندگی بھر اللہ تعالی کی مدد و نسرت ساتھ رہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے دعوت اور عبادت کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کے وجہ سے مغلوب کر دیں گے دیکھیں اگر مسلمان باطل سے مقابلے کیلئے باطل کے ہی ازباب اختیار کر لے اگر مسلمان یہ زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں تو پھر تو میرے دوستو عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے دو مرغوں کی لڑائی ہے اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغہ مادی اعتبار سے جس میں یہ اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا میری بات توجہ سننی پڑے گی اگر مسلمان باطل کے مقابلہ اپنی ذات کے حفاظت کے لئے یا اپنے مائے کی حفاظت کے لئے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لئے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا ہماری بات بہت جا کر توجہ سننی پڑے گی تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا باطل کا مقابلہ بس تمہیں صاف کہہ دیتا ہوں اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے دونوں طرف باطل ہے حق نہیں ہے دونوں طرف باطل ہے حق نہیں ہے دونوں طرف باطل ہے حق نہیں ہے جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی ہے عمل کی طرف نہ آ رہیں گے بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو ہم اور تجاری کر لیں گے حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے معادلی اردنیوے اسباب پر نہیں کیا تو ہم ای زمانے میں ان بوسیدہ عمال کے ساتھ ان بوسیدہ عمال کے ساتھ معادلی شکلوں کے ذریعے بازدر کا مقابلہ کیسے کر لیں گے صحاب اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد بازدر کے مقابلے پر ہتیار کی وجہ سے یا تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کے وجہ سے ہوئی ایک بات ایک بات یہ ہو گئی جو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ ایزوانہ مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں جو اسباب حظیم بات ہیں ان سے ہی ہتیار لیتے ہیں ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں ان سے ہی مال لیتے ہیں ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں انہی کے طریقے پر تیارت کرتے ہیں پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں انہی کے طریقے پر شادیاں کرتے ہیں انہی سے مقابلہ کرتے ہیں انہی کے طریقے پر شکل ہیں نباس سارا نظام غیروں کے طریقے پر اور انہی سے مقابلہ انہی سے مقابلہ مقابلہ اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی انصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے تب ہم تمہیں اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آگئی کھانے میں پینے میں پہنے اوڑنے میں شکر اور لباس میں خرج کرنے اور کمانے میں بیعہ اور شادیوں میں تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا مسلمان باطل کے سامنے پکی بات ہے یہ پکی بات ہے حس ہماتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کے وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا محمد صلی اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے صحیح مثال دے کر فرماتے تھے فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم پر بھی دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبی کے وجہ سے چھوڑ دو گے مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا عدہ کرنا فرض نہیں ہے فرائض پرے ہو جائیں کافی ہے بس ایک کھانے کی رائن کی سنت ایک کھانے کی رائن کی سنت کا چھوٹ جانا ایک کھانے کی رائن کی سنت کا چھوٹ جانا یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اسے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمائے دائیں سے کھاؤ اس نے حضور کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں آپ نے بدعا دی اللہ کہے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے یہ ایک مثال ہے اس سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو حضور اکار ہو سکتا ہے اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی جائیں گے